سبسکرائب کیجئے شاہین شورٹن سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کس لیکچر میں ہم پری فکسز اینڈ فکسز کو ڈسکس کریں گے پری فکسز کو اردو میں کہتے ہیں جیسے سابقہ آپ نے اردو میں سابقہ کا ورڈ پڑا ہوگا سابقے اور لاکھے جو ہوتے ہیں تو پری فکسز کو سابقہ کہتے ہیں اردو میں اور سفکسز کو لاکھا کہتے ہیں اور جو سابقہ ہوتا ہے وہ کسی ورڈ کا فسٹ سائی لیبل ہوتا ہے جب ورڈ کو سٹارٹ ہوتا ہے اردو کا یا انگلش کا تو جو فسٹ سائی لیبل ہے اس کو کہتے ہیں پری فکس پلورل پری فکسز سابقہ سے سابقی اور جو لاکھا ہے وہ کسی انگلش کا ورڈ ہو جو اردو کا ورڈ اس کا جو لاسٹ سائی لیبل ہوتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں کہتے ہیں سفکس اور پلورل ورڈ ہو جائے گا تو سفکسز تو آج کے اس لیکچر میں ہم پریفکسز اور سفکسز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر کسی ورڈ کے شروع میں کن سی او این کن یا سی او ایم کم یا سی او ڈوبل ایم کم کسی ورڈ کا جو فرسٹ سائلیبل ہو وہ کن ہو یا کم ہو تو فار سیونگ آف ٹائم ہم اس کن یا کم کو لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے اور وہ لائٹ ڈاٹ وہاں پہ ہم لکھیں گے جہاں سے نیکسٹ والی فرسٹ سٹروک کو ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے نمبر بان نمبر ٹو اگر کن کم یا کگ کگ سی او جی کن کم یا کگ یہ تھیری ساؤنڈز یہ جو سائلیبل ہے اپارٹ آف ورڈ ہے اگر تھیری ساؤنڈز کسی ورڈ کے بیچ میں یہ سائلیبل آ جائے کن کم یا کگ کا تو اس کو ہم لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ نہیں کریں گے اس سے پہلے والا جو سائلیبل ہے اس میں جو کوئی سٹروک ہے ہم اس کو لکھ کے اور اس کے بعد والا جو سائلیبل ہے یا کوئی سٹروک ہے اس کو ہم پریویس سٹروک سے دس جوئین کر کے لکھیں گے کن کم یا کگ کی پریویس سٹروک اور کن کم یا کوئ کی پریویس سٹروک کن کم یا کوئی کے آفٹر والی سٹروک ہیں ان کو آپس میں جوئین نہیں کریں گے دس جوئین کر کے لکھیں گے اور وہاں یہ Contimesے ہوگا کہ یہ جو disjoint stocks لکھی گئی ہیں ان کے بیچ میں کن کم یا کک کا سائلیبل یا ساؤنڈ ہے یہ سیکنڈ رول ہے آج کے لیکچر کا تھرڈ رول اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں ایک اوم ایک اوم کی ساؤنڈ ہو یا ایک اومو ایک اوم یا ایک اومو کی ساؤنڈ ہو کسی ورڈ کے سٹارٹ میں تو ہم ایک اوم یا ایک اومو کو صرف k کی stroke سے represent کریں گے اور اس سے next جو stroke یا strokes ہوں گی اگر تو easy ہوگا awkward نہیں ہوگا joining easy ہوگی تو ہم اس after والی stroke یا strokes کو k کے ساتھ join کر دیں گے اور اگر joining difficult awkward impossible ہوگی تو ہم اس بعد والی stroke یا strokes کو k سے disjoin کر کے لکھ دیں گے آج کے لیکچر کا فورت پوائنٹ اگر کسی ورڈ کا فرس الیبل مگنے یا میگنی ہو تو مگنے یا میگنی کو ہم صرف ایم سے ریپرزنٹ کریں گے اور نیکس جس ٹوک ہے اس کو ڈس جوین کر کے لکھ دیں گے اور آج کے لیکچر کا لاسٹ پوائنٹ اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں سیلف کی ساؤنڈ ہو سیلف کا جو سمال سرکل ہے جس سے ہم نے سیلف کے سالیبل کو ریپرزنٹ کرنا ہے تو سیلف کے نیکسٹ والی جو سٹروک ہے اس سٹروک کے بی فور سائیڈ پہ سیکنڈ پلیس پہ ہم سمال سرکل لکھ کے سیلف کو ریپرزنٹ کریں گے اور یہاں پہ اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلو کہ اگر کسی ورڈ میں کا فرس سالیبل سیلف ہو اور اس کے بعد کن کا سیکنڈ سالیبل آ جائے تو تھرڈ جو سالیبل کی فرس سٹروک ہے اس کو جہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کن اور کم کے لیے ہم سٹروک جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے شروع میں لائٹ ڈاٹ سے کن یا کم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو ہم سیلف کا سمال سرکل اس ڈاٹ والی جگہ پہ لکھائیں گے وہ سمال سرکل سیلف کو بھی ریپرزنٹ کرے گا اور کن یا کم کی ساؤنڈ کو بھی ریپرزنٹ کرے گا اور اس کے بعد ہم کن یا کم کے بعد والی جو سالیبل کی فرس ٹروک ہے اس کو ہم رائٹ کریں گے تو آج کے لیکچر کے یہ فائف رولز ہیں فائف پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیا تو آئیے اب مزید ڈیٹیل کے لیے ہم بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹورنٹس فرسٹ ورڈ ہے کانفرنس تو یہ جو کون ہے سیو این کن اس کو ہم نے لائٹ ڈاٹ سے ریپرزنٹ کیا اور ایف اون سیکنڈ پلیس رے اپورڈ این کا ہک اور این کے ہک کو سمال سرکل میں کر ورڈ کر دیا کیونکہ این کے بعد ایس کی ساؤنڈ ہے تو ایف کے سیکنڈ پلیس پہ شارٹ ای کا لائٹ ڈاٹ کانفرنس نیکسٹ ورڈ کنسیڈر تو اس میں بھی سی او این کن کو ہم ڈاٹ سے ریپرزنٹ کریں گے تو یہ کن کا لائٹ ڈاٹ اور اس کی نیچے ہم نے ایس کا سرکل لیفٹ سائیڈ پہ اور ساتھ ڈی کی سٹروک اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈی کے لیفٹ پہ سرکل ہے اس میں پہلے ایس کی ساؤنڈ پھر ڈی کی ساؤنڈ اور یہ سرکل چونکہ ڈانورڈ ڈی کے لیفٹ پہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر آر کی بھی ساؤنڈ ہے یہاں پہ آپ واول لانگ ای کا ہیوی ڈاٹ لگا سکتے ہیں لیکن سپیڈ میں ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ورڈ ہے کامرس کامرس کے ورڈ میں ہم آؤٹ لائن میں کن کا جو یہ ڈاٹ ہے اس سے کام کو ریپیزنٹ نہیں کریں گے اس میں ہم کے لکھیں گے کے ایم کی شروع میں آر کا سمال ہوک اور ایس کا سرکل کے کے آفٹر پہ فرس پلیس پہ شارٹ آو کا لائٹ ڈیش کامرس نیکسٹ ورڈ انکمنگ ہے انکمنگ میں ان کے لیے انکی سٹروک اور ساتھ انک کو ہم نے دس جوینڈ کر کے لکھ دیا یہ انکمنگ کی آؤٹ لائن ہے نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ریکومنڈ تو ری آن سیکنڈ پلیس اور اس کے ساتھ ہم نے ان ہاف اور دار کر دیا ڈی کے لیے اور دس جوینڈ کر کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ری کے بعد کم کی سونڈ ہے ریکومنڈ نیکسٹ ورڈ ہے ریکوگنائز اس میں کوکی سونڈ آ رہی ہے سیکنڈ سا لیبل جو ہے تو رے آن سیکنڈ پلیس تو ڈیس جوینڈ کر کے ہم نے لکھا نائز این اور جی کا سرکل اور این کے آفٹر سیٹ پہ فرس پلیس پہ آئی ڈتھاؤنگ سائن ریکوگنائز نیکسٹ ورڈ ایکم پلیس ہے تو ایکوم کو ہم نے کیسے ریپلینڈ کرنا ہے تو یہ کی سٹروک اور دس جوینڈ کر کے پی کی شروع میں ایل کا ہک اور اینڈ پہ ایس کا سمال سرکل ایکم پلیس نیکسٹ ورڈ ایکوموڈیشن ایکومو کو ہم نے چونکے کیسے ریپلینڈ کرنا ہے تو یہ کیسے سٹروک اور اس کے ساتھ چونکے ڈی کی جوینگ ایزی ہے تو ہم اس کے ساتھ ڈی کو جوین کیا اور شن کا بگ ہوک ایکوموڈیشن نیکسٹ ورڈ ہے مگنیٹائز تو مگنی کو چونکہ پریفکسز میں ایم سے ریپزنٹ کرتے ہیں تو یہ ایم کی سٹروک فار مگنی اور ٹی ٹی کے ساتھ زی کا سمال سرکل اور ٹی کے آفٹر پہ ڈپ تھونگ آئی کا سائن مگنیٹائز نیکسٹ ورڈ مگنیفیسنٹ تو اس میں بھی مگنی کو ہم ایم سے ریپزنٹ کریں گے مگنی ایف کی سٹروک ایس کا سمال سرکل اور این کی سٹروک ہاف اینڈ والے ٹی کے لئے مگنیفیسنٹ نیکسٹ ورڈ مگنیٹیوڈ تو ایم فار مگنی اور ٹی ہاف آفٹر والے ڈی کی وجہ سے اور ٹی ہاف کے ساتھ یو ڈپ تھونگ کا سائن مگنیٹیوڈ نیکسٹ ورڈ سیلف انٹریسٹ تو چونکہ ہم نے سیلف کو سمال سرکل سے ریپزنٹ کرنا ہے یہ سیلف کا سمال سرکل اینڈ ڈبل تر کے لئے ایس کا سرکل اور ٹی کی سٹروک سیلف انٹریسٹ نیکسٹ ورڈ سیلف ڈیفنس ایس فار سیلف ڈی ایف کا سمال ہک اینڈ کی سٹروک اور اینڈ پہ ایس کا سمال سرکل سیلف ڈیفنس نیکسٹ ورڈ سیلف ایویڈنٹ ایس کے لئے سمال سرکل ایویڈنٹ میں بی کو ڈی کے لئے ہاف کر دیا اور اینڈ کو اینڈ والے ٹی کے لئے ہاف کر دیا سیلف ایویڈنٹ نیکسٹ ورڈ ہے سیلف کنٹینڈ تو اس ورڈ میں چونکہ پہلے سیلف کا سیلیبل ہے اس کے بعد کنٹ کا سیلیبل ہے اس ٹی کو ہم ہاف کریں گے یہ لاسٹ والے ڈی کے لئے ایس کا سرکل یہاں پہ سیلف کو بھی ریپزنٹ کرے گا اور کنٹ کو بھی ریپزنٹ کرے گا اور ٹی ہاف لاسٹ والے ڈی کے لئے اور ٹی کے لیفٹ سائیڈ پہ این کی ساؤنڈ کے لئے این کا سمال ہک اور ٹی کے آفٹر سائیڈ پہ واول لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ سیلف کنٹینڈ اور میں اس کو دوبارہ آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتا دوں کہ سیلف کا سمال سرکل کن کا ڈاٹ تو کن کا ڈاٹ چونکہ ٹی کے سٹارٹ میں لگنا تھا تو سیلف کا سرکل ٹی کے سٹارٹ میں لگا کہ سیلف کو بھی یہ سرکل ریپزنٹ کر رہا ہے اور کن کو بھی ریپزنٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ٹی ہاف ڈی کے لئے اور ن کا ہک سیلف کنٹینڈ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا